یہ پیسے کہاں سے آئے یہ عربوں روپے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اکاؤنٹس میں کیسے آئے اس کا جواب آنا چاہیے سر وہ نہیں آرہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے بیان سنایا ہے اور اسی طرح کی چند اور باتیں بھی حکومتی ترجمان جو انہوں نے رٹی ہوئی ہیں جب ان کے پاس اور کوئی کرنے کی بات نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوئی کارکردی کو دکھانے کے لیے ہے کوئی نہیں میں ابھی ایک نیوزی لینڈ کی پرائم نیسٹر کا دیکھ رہا تھا کلیب جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی کابینہ نے کہا ہے کہ آپ اپنی جو تین سالہ دور ہے آپ کی گورنمنٹ کا اس میں آپ اپنی ریفارمز اور کارکردگی بتائیں اور وہ تین منٹ ختم ہو گئے اور وہ نان سٹاپ اس طرح بول رہی تھی کہ جیسے کوئی مشین چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ ان کی لسٹ ختم نہیں ہو سکی جو کام انہوں نے تین سال میں اپنے عوام کے لیے کیے تھے ان سے آپ اگر یہ سوال کریں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کی ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس کوئی چیز بتانے کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں جیسے آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بتایا اس طرح کی باتیں پھر یہ کرتے ہیں جناب اس کا جواب دیں اس کا جواب دیں بہت بڑی سیدھی سی ہے کہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کس نے بھیجے ہیں اور اگر کوئی خلاف قانون کوئی چیز ہوئی ہے تو آپ کاروائی کریں اگر آپ کو میان واشریف کے خلاف کوئی چیز خلاف ضابطہ ملتی کوئی کرپشن ملتی تو کیا آپ کو ان کو اکامے کی بنیاد پر آپ گھر بیچتے بلکل بھی نہیں آپ یقیناً ان کے خلاف ثابت کر دیں کہ فلان جگہ میان واشریف نے کرپشن کی ہے قوم کا پیسہ کھایا ہے اور وہ چیز ساری زندگیہ ہمارے سر سے نہیں اتر سکتی تھی اسی طرح عزرداری صاحب کے بارے میں دیکھیں جناب وہ کلفی والے اکاؤن میں پیسے آ رہے ہیں فلودے والے کے اکاؤن میں یہ سب ڈرامے ہیں آپ کو ٹاک شوز کی زینت بنتے ہوئے نظر آئے لیکن عملی طور پر ثابت کیا ہوا عزرداری صاحب جب وہ زمانت میں باہر پھیر رہے ہیں تو بھئی یہ تو حکومت کے ذمہ داری ہے آپ بتائیں کہ اگر کوئی ان لیگل کوئی چیز ہوئی ہے خلاف ضابطہ کوئی چیز ہوئی ہے تو آپ اس پر کاروائی کریں لیکن جب آپ مقدمات بناتے ہیں تو ہوتا کہ حکومت بتا رہی ہے حکومت کیا بتا رہی ہے سنیے گا صرف وہ بتا رہی ہے کہ الاریبیا شگر ملز اور رمضان شگر ملز میں جب انہوں نے دس سالہ ریکارڈ کا جائزہ لیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ ایک چپڑاسی جو کہ فوت ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اکاؤن میں بیالیس کروڑ روپے جمع کروائے جاتے ہیں گلزار ایک اور آدمی ہے وہ بھی فوت ہو گیا مسرور انور اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا گیا اس کو سلمان شہباز گیل کرتے تھے چھے کمپنیاں جالی کمپنیاں نہ ایسے سی بی میں ریجسٹرڈ نہ ایف بی آر میں ریجسٹرڈ اس کے بعد ملک مقصود نامی چپڑاسی ہے سر اس کے نام پر ساڑھے تین ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی اور غلام شبر یہ اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہے سر ڈیڑھ ارب روپے جمع کرائے گئے اس کے اکاؤنٹ میں سر یہ اتنے پیسے اگر ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں جو شکر مل کے ملازمین ہیں وہ شکر ملز ان کے بچوں کی ہے میاں صاحب کی ہے ان کی بیٹی کی ان میں شیئرز ہیں تو سر یہ سوال کا جواب تو آپ دیں گے نا کہ یہ انہونی کیسے ہو گئی آپ کے میرے اکاؤنٹ میں تو کرون روپے کیسے نہیں آتے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ چونکہ چونکہ یہ جو نام آپ لے رہے ہیں میں ذاتی طور پر تو ظاہر ہیں ان سے واقف نہیں ہوں لیکن ان اکاؤنٹس کو جو ان شگر ملز کی اکاؤنٹس ہیں ان کو بقادہ اکاؤنٹس دپارٹمنٹ ظاہرہ دیکھتا ہے ہر جو بڑی ارگنیزیشن ہوتی ہے اس کا بقادہ ایک اکاؤنٹ سیکشن ہوتا ہے لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ ٹاک شوز میں آگے اور پریس کانفرنس میں بیٹھ کے الزام لگانے والے جو ہوتے ہیں وہ تو سارے آپ یہ کہیں کہ سیاسی شبتہ بازی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کی اوپر ٹاک شوز میں اور جلسوں میں اور پریس کانفرنس میں الزام لگائیں یہ باتیں عدالت میں ثابت کریں ان باتوں کی جو تفصیلات ہیں عدالتوں میں لے کے جائیں وہاں بجا کے تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بار بار جب جیسے ایبان ان سے مانگتے ہیں ثبوت دیں ثبوت دیں ثبوت دیں ثبوت کوئی بھی نہیں ہے میں خود اعتصاب عدالت میں دیکھا ہے جب یہ نوشیف صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا وہاں بجا اب ان سے چیزیں مانگیں گے ان کے پاس کوئی چیز نہیں نکلی پریس کانفرنسز میں تو کاغذ آپ لہرا سکتے ہیں یا نام بھی بتا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ ان میں سے اکثر نام ایسے ہیں جن سے میں لا علم ہوں اسی طرح پوری قوم لا علم ہوتی ہے تو انہیں غلط ٹریک دینا غلط ڈائریکشن دینا یہ انہوں نے اپنا وطیرہ بنائے ہوئے آشری صاحب نے ثبوت دیے تھے نا سر تو وہ انہوں نے عدالت میں نہیں دیا تھے انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے کہا تھا کہ یہ جناب عدالہ یہ ہیں وہ ذرائے ٹھیک ہے سر تو ثبوت اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو ریفرنس دائر کر چکے ہیں ان کیسز کا یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے ثبوت اکٹھے کر لیا تو ریفرنس دائر ہوا ہے نا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھلے ہی ان لوگوں کا آپ کو پتا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی شکر مل تو تھی نہیں شریف فیملی تو بتائیں نا سر کہ ان کے اکاؤنٹس میں جو کہ ان کے کلرک ہے کوئی چپڑا سی ہے ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں عربوں آئے کیسے یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نا سر علی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ہی بات کو گماہ پر آگے تیسری دفعہ پوچھ رہے ہیں یا میں سمجھا نہیں پا رہا میں اپنی نلائقی مان لیتا ہوں یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے میں نے آپ کو عدالتوں کے فیصلوں کا ریفرنس دیا میں نے آپ کو بتایا کہ عدالتوں کے اندر میں خود پیشیوں پر جاتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں کہ یہ ججز کے سامنے کیوں بے باس ہیں یہ ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز میں یہ الزام کیوں لگاتے ہیں شاید خاکان پر بھی ریفرنس بنا تھا کیا وہ اس ریفرنس کا وہ مزاک ہے مزاک شاید خاکان نے تو وکیل بھی نہیں کیا اس نے کہا میں نیب کو بھی اور عدالتوں کو بھی کیا نکلا آپ مجھے بتائیں کوئی چیز ایسن اقبال پر بھی ریفرنس بنا وہ کیا تھا یعنی جو پورا آپ یہ کہیں کہ وہ سپورٹس کمپلیکس تھا جس کی مالیت دو عرب کی تھی وہ چھے عرب کی کرپشن کا اور چھے عرب کی جناب ایرہ تری کا ریفرنس جن پر بن گیا جوک یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مزاک ان مقدمات کے اندر بھی ہیں کہ یہ کاغذ لہرات دیتے ہیں نام بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن عدالت میں جا کے تو یہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے لے کے جائیں نا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان لیگل ہوئی ہے تو آپ اطالتوں میں پیش کریں جا کے آگے بڑھتے ہیں شریف صاحب خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں شہداد اکبر اچھا کہاں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نیب کے اندر کسٹڈی میں نیب کی رہتے ہوئے وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اچھا کہاں شہداد شریف صاحب کا ایک ماضی تو ہے ملاقاتوں کا اور ان کا ایک مفاہمت کا ان کا رویہ بھی رہا ہے بلکہ ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے اندھیروں میں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں یہ تھوڑی بات مجھے بھی عجیب لگی کہ وہ نیابی کسٹڈی میں ہر کسٹڈی میں رہ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ بات دورہ عجیب ہے لیکن ملاقاتوں کا پاس تو سر ان کا رہا ہے دیکھیں جی جو بات کو کرنے والا ہوتا ہے بات کی کریڈیبیلٹی اس چیزے دیکھی جاتی ہے کہ بات کر کون رہا ہے حکومت میں جو لوگ ہیں جو ان کے ترجمان ہیں جتنے یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں جتنے یہ سارے کے سارے مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو اقداری کا مقدمہ ہوا تھا اس پہ دیکھ لیں جو ریسنٹ میں میں کئی واقعات کی پوری ایک فیرست ہے جس میں آپ کو ان کی حرکتیں یعنی جیسے وہ جو کرتے ہیں طائق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا